دلی ویدان سبا چناؤں کے نتیجے آج اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں شروع ہو جائیں گے مدگڑنا پہلے پوسٹل بیلٹ کی ہوگی اور آٹھ بجے سے رجحان آنے شروع ہو جائیں گے آپ کو بتائیں کہ چھ سو مہتر پرتیاشوں کی قسمت کا فیصلہ دلی میں ویدان سبا چناؤں میں آج ووٹوں کے گنتی ہوگی اور فائنل نتیجے گھوشت کیا جائیں گے مدگڑنا کے آکڑوں میں سب سے پہلے پوسٹل بیلٹ کے گنتی ہوگی سبے آٹھ بجے سے ووٹوں کے گنتی شروع ہو جائے گی نو بجے سے سیٹوں کے رجحان آنے شروع ہو جائیں گے مدگڑنا کے لیے کہندروں کی کڑی سرکشہ بیوستہ کی گئی ہے دلی والوں کے لیے دیش بھر کے لوگوں کو انتظار ہے آخر دلی میں کس کی سرکار بنے گی سرطہ دھاری عام آدمی پارٹی کے ساپ نے دوبارہ سے سرکار میں آنے کی چنوتی ہے تو بی جی پی کو بید ہے کہ وہ بیس سال کے بعد یا یوں کہیں کہ اکیس سال کے راجنیتی بنواس کے بعد میں اب دوبارہ سے ستہ میں واپس لوٹنے کا سپنا دیکھ رہی ہے اور ایسے میں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ویجے گویل کو آپ اس وقت مندر میں پہنچ کر کے پوجہ آرچنا اور کچھ اس طریقے سے آج دن کی شروعات کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں سیدھی تصویریں آپ اس وقت دلی سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ویجے گویل اس وقت کچھ اس انداز میں اپنے دن کی شروعات کر رہے ہیں ظاہر طور پر شب سنکیت کے وہ امیدیں شب سنکیت کی وہ کرنیں جس میں 48 سیٹوں کا ذکر کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے کارکرتاؤں میں ایک اتصاہ بھرنے کی کوشش کی تھی آج اس کا فیصلہ سابنے آ جائے گا جو فیصلہ جنتہ نے ای وی ایم پر بٹن دبا کر کے کیا تھا ظاہر طور پر بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ پندرہ برشوں تک سرکار چلا چکے کانگریس پارٹی کے پرتیب دلی کی جنتہ نے کتنا بھروسہ جتایا ہے مگر آمادی پارٹی کیا ایک بار پھر سے دو ہزار تیرہ دو ہزار پندرہ اور دو ہزار بیس میں پھر سے آمادی پارٹی ستہ کے سحاسن پر بیٹھے گی کیا تیسری بار اروند کے جریوال مکہ منتری بنیں گے یہ دو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جم متگڑنا ہو رہی تھی رابنات کووین سے لے کر کے تمام بڑے نیتاؤں نے بھی اپنے اپنے متوں کا پریوگ کچھ اس انداز میں کیا تھا تو دوسری طرح بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ویجے گویل اس وقت مندر میں جا کر کے پوجہ ارچنا کے ساتھ میں اپنے دن کی شروعات کر رہے ہیں تاکہ ایک بہتر شروعات بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھی ہو سکے مگر ان تمام چیزوں کے بیچ میں ایک زیٹ پول نے مکہ منتری اروند کے جریوال کے منگل کا انمان لگایا ہے یعنی کہ آج کا منگلوار کیونکہ یہ منگلوار کہا یہ جا رہا ہے کہ شنیوار اور منگلوار حنوان جی کا ہوتا ہے اور ایسے میں شنیوار سے ایک بات شروع ہوئی تھی اور آج نتیجوں کا دن ہے حنوان چالیسہ کے پارٹ سے لے کر کے آج حنوان جی کس کے پاکش میں آج کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ چنیواری مددوں کے طور پر یہ بھی ایک بڑا مددہ ساب نے آیا تھا جسے پولٹیکل پارٹیز نے بنانے کی کوشش کی تھی کیونکہ اروند کے جریوال نے کسی ایک ٹی وی چینل میں حنوان چالیسہ پڑھا تو اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے دلی پردیش کے ادھرکش منوش تیواری نے جس طریقے سے کٹاکش کیا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ نکلی ہندو وادی ہونے کا ڈھونگ رچ رہے ہیں ہنوان چالیسہ پڑھ رہے ہیں مگر دلی کی جنتہ نے اس بار اروند کے جریوال مکہ منتری کے اوپر بھروسہ قطعی نہیں کیا یہ کچھ قسم کے آروپ پرتیاروں پچھلے دنوں سے ہم نے لگاتار دیکھا ہے مگر آج کا یہ منگلوار کس کا ہوگا بی جی پی نیتا ظاہر طور پر کے جریوال کے دعوے اور کے جریوال کی باتوں کو آمادی پارٹی کی باتوں کو ایک زیت پول کو خارج کرتے ہوئے دیکھیں اور اکیس برشوں کے بنباس کا دعویٰ کرتے ہوئے دیکھیں وہی راجدانے میں اپنے کھوئی ہوئی زمین تلاش رہی کانگریس کے نیتا ترشنگ کو ویدان سبا ہونے کے آس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ہم اس کی بھی پڑتال کریں گے کہ کیا واقعی کانگریس پارٹی نے اس چناوی میدان میں خود کو جھوکا یا کانگریس پارٹی نے دراصل ایک لائن لی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانا ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی بندو ہے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے کسی جیت سے کب نہیں اور اس لئے چناوی میدان میں کانگریس پارٹی کا وہ اسٹیتو وہ وجود دیکھا ہی نہیں کیونکہ کانگریس پارٹی نے جس طور پر چناوی میدان میں اپنے آپ کو اتارا تھا اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے ہی ووک آور کانگریس پارٹی نے دے دیا تھا اب ظاہر طور پر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے بنیاد پر اب جو نتیجہ ہے اب جو فیصلہ ہے دلی کے جنتہ کا اب سے تھوڑی دیر کے بعد میں قریب ہے باون منٹ کے بعد میں رجحانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور وہ جو رجحان جس کا انتظار ہم سب ایکو ہے وہ رجحان جو دھیرے دھیرے میچیور ہوتے ہوئے پریپک ہوتے ہوئے نتیجوں کے شکل میں آپ کے سابقے آئیں گے مگر اس سے پہلے چناو کے بعد میں ووٹنگ کے بعد میں پولنگ کے بعد میں جو ایگزٹ پول آئے اس ایگزٹ پول میں قریب قریب سبھی ایگزٹ پول میں منموم 47 سیٹھے بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں بلکہ عام آدمی پارٹی کو تمام میڈیا ہاؤسز کے ایجنسیز کے ایگزٹ پول نے دینا شروع کیا سنتے ہیں ویجے گوہل کو میں ورشوں سے اسی ہنمان مندر میں ہر منگلوار کو آتا ہوں اور ہنمان جی سے کام نہ کرتا ہوں کہ وہ موڈی جی کو شکتی دے وہ اور دیش کی انتی کے لیے بڑے اور کڑے فینسلے لیں دلی ویدھان سبا چناؤں کے اندر ہم نے محنت کی ہے ہنمان جی سے پراتنا ہے کہ وہ ہم کو بل دے فل دے اور میں سمجھتا ہوں دلی ویدھان سبا چناؤں کے اندر بھومت سے باجاپا سرکار بنائے گی کتنے نمبر کی امیدیں ہیں نمبر تیکنیں گے جنتہ پر مجھے اتنا یقین ہے کہ بی جی پی جو ہے دلی ویدھان سبا چناؤں کے اندر امید جتاتے ہوئے اور انہوں نے جیسا کہا کہ اس ہنمان مندر میں میں ورشوں سے لگاتار آتا رہا ہوں ہر منگلوار کو آج بے کچھ اسی طریقے سے اپنے دن کی شروعات کرتا ہوں ظاہر طور پر آج یہ منگلوار بہت مہتپور اس معنی میں ہے کیونکہ یہ منگلوار آج تہہ کرے گا کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کا بنواز ختم ہوگا یا پھر کانگرس پارٹی کی جو امیدیں اور آز تھیں اس میں کچھ روشنی کی آپ تصویریں دیکھنے کو ملے گی یا پھر آم آدھے پارٹی تیسری بار ستہ میں واپس آئے گی